تو اللہ جانے وہ دنیا سے دس گناہ بڑی جنت کتنی عظیم ہوگی وہ کتنی حسین ہوگی وہ کتنی بیش بہا قیمتی ہوگی اس کا اندازہ دنیا میں بندہ بیٹھ کے نہیں لگا سکتا بڑی جنت کا تو اندازہ ہی کیا ایک معمولی جنت کی بات کرنے لگا ہوں کیا بڑی کا تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کتنی ہوگی ایک معمولی جنتی کہ آخری بندہ جو جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا کیا آخری بندہ اس کے بعد جہنم میں کوئی جنتی نہیں رہے گا جس کے بعد جس کو نکال کر جہنم کا دروازہ بن کر دیا جائے گا اور آخری وہ بندہ جسے جنت میں داخل کر کے پھر جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جنت میں سب سے فقیر بندہ یہ میرے الفاظ ہیں ٹھیک ہے یعنی جنت میں جو سب سے کم تر اور فقیر بندہ ہیں اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے فرمایا اے میرے ربا ماں ادنا اہل الجنت منزلتن اے میرے اللہ جنت میں سب سے کم درجے والا جنتی کتنے درجے میں ہوگا اسے کیا ملے گا قالا تم مالک کائنات نے فرمایا ہوا رجلون یہ وہ بندہ ہے یجیع بادما ادخل اہل الجنت الجنت جب اسے لایا جائے گا جب یہ آئے گا کہ جنتی سارے جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے فیقالو لہو اسے کہا جائے گا ادخل الجنت آخری جنتی سب سے آخر میں جانے والا ادخل الجنت جنت میں داخل ہو جائیے فیقالو وہ جنتی وہ آخری بندہ کیا کہے گا اے رب کیف وقد نزلن ناس منازلہم اے میرے اللہ میں کیسے جنت میں جاؤں کونسی جگہ جاؤں حالانکہ جنتی تو جنت میں داخل ہو چکے ہیں انہوں نے سارے ٹھکانے اپنے اپنے قبضہ کر لیے قد نزلن ناس منازلہم وَأَخَذُوا وَأَخُونَ لَكَمْ مِسْلُ مُلْكِ مَلِكِ مِنْ مِنْ مُلُوْكِ دُنْيَا اوہ میرے بندے کیا اس بات پہ تُو راضی ہوتا ہے کہ تجھے دنیا کے بادشاہوں میں کسی بادشاہ کی سلطنت جیسی سلطنت دی جائے اس پہ راضی ہوگا کہ بادشاہ دنیا کائنات کے دنیا کے بادشاہوں میں کسی بادشاہ کی سلطنت حکومت جیسی جگہ دی جائے فَيَقُولُ رَبِّ رَزِيْتُو رَبِّ رَزِيْتُو وہ کہے گا رب میں راضی ہوں میں راضی ہوں میں راضی ہوں میں راضی ہوں فَيَقُولُ تو اللہ فرمائیں گے تُو تو ایک بادشاہ کی بادشاہت پہ راضی ہے جتنی دنیا میں اس کی حکومت تھی لیکن میں کہتا ہوں فَيَقُولُ اللَّكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ 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 حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں کہانیاں نہیں سنا رہا سنیے اللہ فرمائیں گے تجھے ایک بادشاہ کی جتنی حکومت ہوتی ہے سلطنت وہ بھی دے دی ہے وَمِثْلُهُ 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 چار دفعہ اللہ یہ فرمائیں گے فَقَالَ فِي الْخَامِسَتِ پانچھویں دفعہ جب اللہ فرمائیں گے تو بندہ بول پڑے گا رضی تو ربی رضی تو ربی اے میرے اللہ میں راضی ہوں میں راضی ہوں اللہ پھر بھی بس نہیں کریں گے فَيَقُولُو حَاذَا لَكَ یہ تو تجھے مل گیا وَالَكَ عَشْرَةُ اَمْثَالِهِ تجھے دنیا سے دس گناہ بڑی جنت میں دے چکا ہوں وہ ایک سلطنت پہ خوش ہو رہا ہے اللہ میں راضی ہوں میں راضی ہوں اللہ فرمائیں گے ٹھہر جا تجھے دس گناہ وَلَكَمَا اشتاحت نفس کا صرف جنتی نہیں تجھے وہ کچھ دیا گیا جو تیرا جی چاہے گا وَلَذَّتُ عَيْنِك وَلَذَّتْ عَيْنُك اور تیری آنکھیں جتنی لذت محسوس کریں گی تیری آنکھوں کی لذتوں کا سامان بھی میں نے مہیا کر دیا ہے رواہ مسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے جب یہ معمولی جنتی کی جنت ہے تو نیک اور آلہ درجے کے متقی ہو کیا ملے گی صحابہ کو کتنی بڑی جنت ملے گی انبیاء کو ملنے والی جنت کتنی بڑی ہوگی اور سید الانبیاء کو ملنے والی کتنی بڑی ہوگی اللہ اکبر یہ وہ جنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پہلا پہلا اگر وہ جنتیوں کا جنت میں داخل ہوگا تو فرمایا ان کی صورت جو ہوگی وہ چودویں کے چاند کی طرح چمک رہی ہوگی چہرے ایسے چمک رہے ہوگے یہ جنتی جنت میں جا رہے ہوگے آئیے قرآن مقدس سے سیر کرتے ہیں ذرا آپ کو مزہ تو آئے میرے سامنے چوبیس وعہ پارہ صورت کا نام ہے صورت زمر آیت نمبر تہتر ہے اللہ کا قرآن سنیے قرآن کیا کہتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّتِ زُمَرَا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ إِلَى الْجَنَّتِ زُمَرَا اور چلایا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے رب کا تقوی اختیار کیا ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اِلَى الْجَنَّتِ زُمَرَا گروں در گروں فوج در فوج آئیں گے حتی اِذَا جَاؤو ہا یہاں تک کہ جب وہ جنت کے دروازوں پہ پہنچیں گے وَفُتِحَتْ أَبُوا بُحَا اور ذراحہ لے کے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا جنت کا دروغہ جنت کے استقبالیہ انہیں کیا کہیں گے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ تِبْتُمْ فَدْخُلُوْهَا خَالِدِينَ عَلَيْكُمْ